شارتہ دیوی نے اپنے نام کو کافی اوپر اٹھایا ہے اب کیوں نہ ایسا کریں کہ جنتہ کی نظروں میں انہیں تھوڑا گرایا جائے کہ ماں کے اندر جنت سیوہ کو لے کر ایک جنون ہے لیکن کب تا لوگ یہ سلسلہ زیادہ دن چلنے نہیں دیں گے میں چاہتی ہوں ہی اسی وجنہ کو جل سے جل داگو کر گیا جائے اور آپ لوگ بھی اس کام میں تیزی لائیں ایک کروڑا ایڈوانس اس بیچ اگر ہو سکے تو بھومی کا ایسی بنو نا کہ تم بلتے تھے ہم بڑتے تھے تو آپ کہنا کیا چاہتے سکسے ناچی کہ دوسری پارٹیوں کے لیے ستہ میں آنے کے سارے راستے بند ہو چکے ارے راجبیر بابو دور کی سوچئے اور دوسری پارٹی والوں کے لیے راستے بند ہوں گے پر آپ کے لیے نہیں اور لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ مکھے منتری کی بیٹے ہیں بول تو آپ ٹھیک رہے سکتے ناچی جب میں کہیں بہر جاتا ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ مکھے منتری کا بیٹا ہے لیکن بہت گصہ آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے شاردہ جی کو گھر سے نکالتا راجبیر بابو اس گلتی کو دھونے کی ضرورت ہے میں کچھ سمجھا نہیں راجبیر بابو آپ کے پتا جی مکھے منتری نہیں بنے تو کیا ہوا پر آپ کی ماتا جی تو مکھے منتری بن گئی نا اور آپ کو اس بات کا فائدہ اٹھانا چھے آپ کہنا کیا چاہتے سکتے ہیں نا جی میں پاپا کو بھول کر ماں کی طرف ہو جاؤ پاپا کو کتنا برا لگے گا دیکھئے راجبیر بابو ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ پتی پتنی کے بیچ میں پھول بن جاتے ہیں سیتو بن جاتے ہیں دونوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے راجبیر بابو میں کچھ سمجھا نہیں ارے سمجھنے کی کوشش کریے شاردہ دیوی اور سر کے بیچ میں راجنیتک لڑائی نہیں ہیں یہ جو لڑائی ہے نا وہ اہنکار کی ہے اور راجنیتی میں اہنکار اچھا نہیں ہوتا ہے آپ اسے رشتہ سمجھئے یا راجنیتی لیکن راجبیر بابو آپ کو شاردہ دیوی کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے مجھے تو ابھی اسمبھاو لگ رہا ہے سکسینہ جی اسمبھاو کچھ بھی نہیں ہے راجبیر بابو اور آپ کے پاس تو ایک ایسا چہرہ ہے جو آپ کو شاردہ دیوی تک پہنچنے میں بہت مدد کریں وہی جس کے بارے میں آپ تلا کی بات سوچ رہے ہیں بہرانی راجنی اس کو ملائیے وہی آپ کو شاردہ دیوی تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہے ارے واہ آج تو خود بخود اپنی مرضی سے تم ہماری کمرے میں چلی آئے ہمارے تو نسی بھی کھلو میری مرضی چلتی ہی کہاں راجنی تم تو کھلے آم اپنی مرضی چلاتی ہو تمہیں عدیکار ہے اس لیے تم مجھے سامنے سے دھمکی دیتی ہو اور وہ سونالی مجھے پیچھے سے دھمکی دیتی ہے اچھا ایسے وہ سونالی تمہیں کیوں دھمکی دیتی ہے ارے ہاں اسے لگتا ہوگا کہ تم اسے سر پر بٹھا کر رکھو گے اور ہم اسے گرار ہے یہی دھمکی دیتی ہوگی نا راجنی میں تمہیں بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کم سنگم اب تو میری مجبوری کو سمجھو تمہاری مجبوری تم کس بات کے لئے مجبور ہو راجنی جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی انہی غلطیوں کا یہ خامیازہ ہے کہ سونالی مجھے مجبور کر سکے کہ میں اسے گھر لے کروں اور مجھے اسے گھر لانا پڑھ 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 کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تمہا؟ ہاں راجنی اگر میں نے آج سونالی کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کچھ بھی کر سکتی وہ مجھے جیل بھی بھی سکتی تم نہیں سمجھ رہی ہو وہ کس طریقے سے دھمکیاں دیتی ہے مجھے اور اور میں جیل جانا ہی نہیں چاہتا تم کہنا کیا چاہتے ہو راجویر؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہی تو کہنے آیا ہوں تمہیں خود کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے اس گھر کے لیے تمہیں سمجھوتا کر لینا چاہتا نہیں راجویر ہم سونالی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے کسی کو بلک میل کر کے مجبور کر کے اس گھر کی بہو نہیں بن جاؤ گی راجویر ہمارا پتہ اور تم اسے ہم سے کبھی نہیں چھینکا ہوگی ہم اس گھر میں ہی رہیں اور راجویر بھی ہمارے ساتھوں کا کل تک خود کے بہرے میں سوچنے کا موقع تھا لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا ہاتھ سوچنا چاہتے ہوں لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے راجویر سونالی ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے راجویر میری بات سمجھن کی خوشش کھنا دیکھو سونالی 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 میں تو مزید بہت پیار کرتا ہوں لیکن راجویر میری بات سونے کی خوشش کھنا راجویر سونالی موسیقی موسیقی راجویر سے پیار کرتی راجویر کو مجھ سے ملانے والا کوئی نہیں ہے تاکہ نہیں میں تمہیں سنالی کے لئے سمجھوکہ کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں میں پردیش کے چناؤں ہونے والے تھے اور اگر ہم ستہ میں آ جاتے تو ہمارے پاس پاور ہوتے ہیں پھر میں سنالی کو ہمارے گھر سے نکال سکتا ہوں لیکن ہم چناؤں میں جیتے نہیں اور ہمارے پاس پاور ہے نہیں تو تو تم کہنا کیا چاہتے ہو دیکھو راجو پاپا مکھی منتری نہیں لیکن ماں تو مکھی منتری ہے نی ماں کے ہاتھوں میں پاور ہے بس تمہیں اتنا سمجھواتا کرنا ہے کہ تمہیں ماں کے قریب پہنچنا ہے اوبل کی ہو سکے تو تمہیں ماں کو گھر واپس لے کے آنا ہے کیونکہ اگر ایک بار ماں گھر واپس آ گئی نا تو ہماری پاور بڑھ جائے گی اور پھر اور پھر ہم سنالی کو اس گھر سے نکال لے کی کوشش کر سکتے ہیں اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں خاجہ بہو جی کھانا کھا لیجی بہو جی کھانا کھا لیجی اُتھر رک دو جب بھوک ہوگی تب کھا لوں گی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں بہو جی کھانا کھا لیجی ڈھنڈا ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا اچھا تو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے شیلا اور بھی کچھ بدل بھی نہیں سکتی جب سک کی بھوک نہیں ہوتی ہے پیٹ کی بھوک بھی مر جاتی ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے تو کھانا پڑتا ہے نا بہو جی زندہ تو ہوئی اور زندہ اس لیے ہوں کیونکہ موت پر کسی کا بس نہیں چلتا بہو جی میں آپ کا درد سمجھ سکتے ہوں لیکن میں ہر وقت یہ ہی سوچتے رہتی ہوں کیا کاش آپ لوگ تقدیر سے سمجھوتا نہیں کر سکتے سمجھوتا تو کر لیا ہے میں نشیل برنہ آج راجوی راگینی کی قبروں میں نہیں رہی تو اور میں اس طرح سے آنسوں نہیں پہا رہی ہوتی خیر تم تم جا میں کھانا واپس لے جاتی ہوں بہو جی جب آپ کہیں گے تو گرم کر کے لے آؤں گی میرے لئے اس طرح سے پریشان مت ہو اور بار بار کھانا گرم کر کے لانے کی ضرورت نہیں تو رکھ تو جب مجھے بھوک ہوگی میں کھانا ہوں گی بہو جی اگر آپ چھوٹے مالی کا انتظار کر رہی ہیں تو مت کیجئے یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ راگلی بہو جی انہیں آنے نہیں دیں گی موسیقی 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 چیک کر لیا ہے ہاں بیٹم میں ابھی آچاری جی سے مل کر ہی آ رہا ہوں وہ بھی بہت چندت تھے اور شک ظاہر کر رہے تھے کہ اس سب کے پیچھے بلدیو سنگھ کا ہاتھ ہی ہو سکتا ہے وہ سرکار کو بدنام کر کے اسے گرانے کی بھومی کا بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ چاہے کسی کا بھی ہو انکل پر گڑ بڑیاں تو ہوئی ہیں نا مجھے ان فائلوں کے نمبر یاد اور ریجسٹر کو چیک کرنے سے پتا چلا ہے کہ بہت بڑے اگر یہ پیسہ کمانے کا معاملہ ہے تو شاید یہ ایک بار کو چھپ بھی جائے لیکن اگر یہ کسی کی سازش ہے تو یہ معاملہ چھپنے والا نہیں ہے تم ٹھیک کہتی ہو بیٹا سرکار سے غلطی کروائی گئی ہے اور اسی بات کو کھولنے کے لیے جو رٹی ایکٹیوست سامنے آئے ہیں اور انہی کے ذریعے اس بات کی جانکاری بھی تو مانگی جا سکتی ہے مجھے اسی بات کا ڈر ہے انکل اگر ایسا ہے تو یہ بات پکے طور پر مان لی جائے گی کہ اس میں کسی کا ہاتھ ہے اور یہ سب کچھ جانبوچ کر کیا گیا ہے انکل ہمیں اس سچائی کو سامنے لانے کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون آپ ایک بار گرہ منتری جی سے بات کر کے دیکھئے نا اور ان سے کہیے کہ وہ گپت روپ سے اس معاملے کی جاج کروائے اگر اس آفیس میں مکھی منتری جی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا چہرہ سامنے تو آنا چاہیے نا ٹھیک ہے بیٹر میں راکیش جی سے ملنے جا رہا ہوں ان سے اس لشے میں بات کرتا ہوں جی انکل میں اس بات سے بہت زیادہ آپ سے اچھوں کہ آخر وہ کون ہے جو اس آفیس میں رہ کے کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے پتہ لگ جائے گا بیٹی تم چنتہ مت کرو میں نکلتا ہوں درہصل مجھے گرہ منتری جی نے ٹائم دیا تھا اور میں انہی سے ملنے جا رہا ہوں جی انکل ہم اپنے پارٹی کے نیتاؤں کا سمبان تو کرنا ہی چھاہیے موسیقی نمازکار دیو رجی آئیے میں آپ بھی کا انتصار کر رہا تھا بیٹھئے دیکھئے دیو رجی ایک طرف ہمارے کارکرتوں میں جوش ہے متصا ہے اور انہیں خوش ہے کہ ہماری سرکار بہت تیجی سے کارے کر رہی ہیں اور دوسری اور جانیت یاچگا والے معاملے کو لے کر بھی ایک سنشے بنا ہوا ہے کارکرتوں میں جوش ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن راکش جی فلال مکی منتری جی کے آفیس میں جو گڑ بڑیاں ہو رہی ہیں ان کا کچھ بھی پتا نہیں لگتا ہے آج کے جمانے میں کون کس کا ہے اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا آجتیا زندگی کبھاور ہے مکی منتری جی کے آفیس میں جو گڑ بڑیاں ہو رہی ہیں ان کا کچھ بھی پتا نہیں لگتا ہے بڑی دیر پہلے جوتھی بڑیا کا فون آیا تھا وہ بتا رہی تھے کہ ایک نہیں کئی فائلوں کے پاس کیا گیا تھا دیورت جی آج ہمارے کارے کرتا ہماری سرکار کے کارے سے بہت خوش ہے اگر انہیں یہ معلوم چل جائے کہ ہماری سرکار میں بھی وہ گھٹالے ہو رہے ہیں تو ان کا گصہ آکھوش بن کر پڑے پڑے جر تو اسی بات کا ہے گرہ منتری جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی بات چھپانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں کیونکہ آئی ٹی آئی کے ذریعے ایک ایک بات کی جانکاری نکالنے کی کوشش ہو رہی دیکھئے دیورت جی جو پچھپی سرکار میں ہو رہا تھا وہ اگر اس سرکار میں بھی ہوگا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا اس سرکار اور اس سرکار میں ہماری چھوی تو خراب ہوگی ہی نا اور پھر جنتہ یہی کہے گی کہ جلدی جلدی بکاس کارے کے نام پر جلدی جلدی گھٹالے کیے جا رہے ہیں سوال یہ ہے گرہ منتری جی کہ کیا یہ گھٹالے صرف پیسہ کمانے کے لیے کیا جا رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کا مقصد ہے سرکار کو بدنام کرنا یا دونوں ایک طرف تو پیسے کمالیے جائیں دوسری طرف سرکار کو بدنام کر دیا جائیں دیکھئے دیورت جی جادہ سمبھاونا تو اس بات کیے کہ یہ ہمارے ویروہدھیوں کی چال ہے اور وہ ویروہدھی اس چال میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ معاملہ کھل کر جنتا کے سامنے آئے اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اس بدنامی کو بچانے کیا کہ ہمیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جو مکھے منتری جی کے آفیس میں رہ کر ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں آخر کون ہیں وہ لوگ جنکہ مکھے منتری جی نے تو اپنے آفیس میں اپنے وفاداروں کو رکھا ہے آخر کون ہو سکتے ہیں وہ لوگا بھائی یہاں تو کسی کو پتہ لگنے والا ہے نہیں سارا معاملہ اپنی مٹھی میں ہے کروڑوں نہیں اربوں کا معاملہ بن سکتا ہے بھائی کالے دن والوں کی بھیڑ میں اب ہم بھی شامل ہوئی گئے بس ایک ہی چیز ہے جو گردن پر تلوار بنکا لٹک رہی ہے یہ جو آر ٹی آئی ہے اس کی وجہ سے سارا معاملہ کئی گڑ بڑھ جائے کئی معاملہ نہ جائے خیر معاملہ کھل بھی گیا تو کیا ہو سکتا ہے جو مال ہم نے اندر کر لیا تو کر بیا سارا معاملہ بس اچھو لوگ ٹھیک ہی کہتا ہیں کون کس کا ہے آج کا جمانے میں کون کس کا ہے سب کا ایک حسیل ہے اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جانتا آدھتیا آدھتیا راجنیتی میں اسی طرح کا حسول ہو گئے مکھے منتری جی تو جن سیوہ کر رہی ہیں کینو انہیں روکنے کی کوشش کی جارہی چلی باد میں بات کرتے ہیں مکھے منتری جی آگئی جی نمسکر اس کا فون تھا ماجی میرے ایک ریپورٹر دوست کا فون تھا بلدیو جی کی بارے میں بات کر رہا ہلو ہلو نمستے ماجی خوش رہ بھو تم تیموں سے ایک دم ہی ناراز ہو گئی آپ سے ناراز ہو کر ہو کیا جائے گا آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری زندگی تو ایک بھور میں پھس کر رہ گئی ہے اور کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہے نہیں بہو تلاک کے لئے تم ہرگز راضی مت ہونا تم اس گھر کی بہو ہو وہ گھر تمہارا ہے اور تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں ہے اس لڑائی میں میں تمہارے ساتھ ہوں اس ماملے میں کوئی بھی مدد میں اس سے چاہیے وہ میں تمہت ہوں گی جو لالچ اسے سونالی نے دیا ہوگا کیا ہم نہیں دے سکتے زندگی کبھا بھر ہے ایسے ماجی ایک بات کا پتہ لگایا سونالی نے چانبوچ کا راجویر کو پھسایا تھا اسے لالچ دے کر راجنیتی کا لالچ دے کر میں جانتی ہی بہو سونالی کس کے کہنے سے اس گھر میں آئی اور اس کا مقصد کیا ہے ماجی اب تو آپ کے پاس پاور بھی ہے اور آپ سچائی کو جانتی بھی ہیں ہاں بہو لیکن لڑائی تو تمہیں ہی لڑنے پڑے گی اب یہ پورا پردیش میرا پریوار ہے اور ہاں اس ماملے میں کوئی بھی مدد میں مجھ سے چاہیے وہ میں تمیت ہوں گی دیکھیں ماجی سب سے پہلے ہمیں راجویر کو اپنی طرف ملانا ضروری ہوگا جو لالچ اسے سونالی نے دیا ہوگا کیا ہم نہیں دے سکتے میں چانتی ہوں راجویر کسی بھی طرح راجنیتی میں آنا چاہتا ہے لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں وہ الگ پارٹی سے ہے اور میں مہلک پارٹی سے ٹھیک ہے ماجی ہم پھر آپ کو بعد میں فون کرتے ہیں نمستے دیرو بیٹھا اپنا خیال انگی آدیتی شنکر پرشاد جی کے خلاف جو جنہی دیاچی کا جائر ہوئی ہے کل اس کی سنوائی ہے تم ذرا دھیان رکھنا جی ماجی میری اس پر نظر رہی کیونکہ سوال تو آپ پر ہی اٹھایا گیا ہے کہ اگر شنکر پرساد جی کے شاسن کال میں برشتہ چار ہوا اس پر آپ نے کارروائی کیوں نہیں اب دیکھتے ہیں ادالت اس پر کیا ٹپنی کرتی ہے یہ تو شنکر پرساد کا ماملہ تھا جو ماملے آگے آپ کے شاسن کال کے آئیں ہیں اس کا جواب بھی تو آپ کو ہی دینا ہوگی میرے بارے میں تو کوئی پوچھے گا نہیں کیونکہ میں تو ایک چھوٹا سا اتنا سا سلاہکار میرا مقصد اس پارٹی میں پھوٹ ڈالنا پارٹی میں شاردہ کا قدقہ چھوٹا کرنا بس دکت تو ایک ہی بات کی ہے سرکار برشتہ چار کا جو داغ آپ کے اوپر لگا ہے اگر آدالت میں کوئی آدیش دے دیا تو